اسلام علیکم فرنڈ جاسوب ٹی وی کے چینل میں آپ سب کو خوشیام دیت کہتا ہوں امید آپ سب خریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں بی ٹی سی کا نیکس موو کیا ہونے والا کیونکہ بی ٹی سی کے نیکس 48 آور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بی ٹی سی کے لیے کیونکہ اگر تو بی ٹی سی نیکس 48 آور میں اپنا ریسنٹ آر ٹیم ہائی بریک کرتا ہے تو ایزی لی یہ اپ جا سکتا ہے اور اگر یہ جو میں سائیڈویس پیٹرن ابھی اس کا بنا ہوا ہے ورن آور میں اور میں نے ایک بوکس بھی ڈرہ کیا تھا اسی بوکس کے اندر ابھی تک مارکٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے اگر آپ فور آور میں دیکھیں تو اسی کے اندر ابھی تک اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے اور ورن آور کے اندر بھی تو اگر یہ اپسائر پہ بریک کر رہے ہیں جو کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کو اپنا ریسنٹ لی آر ٹیم ہائی بریک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ اگر یہ ڈاؤن سائٹ پہ جاتا ہے تو چار سے پوائنٹ سار ڈالر کا اس کا جو کریکشن ہے اس کی طرف یہ جا سکتا ہے تک کہ بن چوالیززار یا پنتالیزار پوائنٹ سو تک یہ ڈاؤن جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں کہ اس کے مطابق بیٹسی کس طرف مو کر سکتا ہے پہلے آپ سب سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا ٹیلیگرام چینل جوائن نہیں کیا تو ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ فری کرپٹو ٹریڈک سکنل دیا جاتے ہیں جن سے آپ ایک اچھی خاصی ایڈننگ جنرریٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنا ٹاپی کی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فیبو ناشی ریٹریسمنٹ ٹول کا یوز کیا جس کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ بیٹسی کا نیکسٹ موگ کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو زیرو پوائنٹ فائب کا جو ریشو ہوتا ہے زیرو پوائنٹ فائب کی جو سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس ہوتی ہے اس کے اوپر جب سے زیرو پوائنٹ فائب کو بیٹسی نے کرس کیا تو اس کے اوپر ہی موگ ہو رہا ہے تو ہم نیکسٹ ریشو کے اگر بات کریں نیکسٹ سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کی بات کریں جو کہ ہے زیرو پوائنٹ سکس وانیٹ جو کہ گولڈن ریشو گولڈن سپورٹ اینڈ ریزیسٹر یا گولڈن نمبر اینڈیٹس مانے جاتے ہیں فیبو ناشی ریسمنٹ پہ ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں آپ کو زوم آٹ کر کے دیکھاؤں یہاں پہ اس کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ اکاون ہزار تین سو چار کے اوپر اگر مارکٹ جاتی ہے اس کو کراس کرتی ہے تو ایک جو بل رنہ وہ سٹارٹ ہو سکتا اور آپ کو آلٹ کوئن بھی جو آلٹ کوئن میں وہ جمپ کرتے یہاں پہ نظر آ سکتے ہیں تو یہ تو ہوگا اس کا شارٹ کہ یہ ابھی شارٹ ٹائم میں کیا کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ ڈاؤن آتا ہے اس سے ڈاؤن آتا ہے زیرو پوائنٹ فائی سے اور زیرو پوائنٹ سکھ وان ایٹ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ نمبر آف ڈیجٹس ہیں فیبناشی ریٹیسمنٹ میں تو اگر اس سے ڈاؤن آتا ہے زیرو پوائنٹ فائی سے یہ سپورٹ سے تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا کہ چواریس ہزار پینٹالیس ہزار پانچ سو پہ جا سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سائیڈ ویس پیٹرن کو توڑے تو ہو سکتا ہے کیونکہ سائیڈ ویس پیٹرن کو توڑنے کے لیے اس کو زیرو پوائنٹ فائی کا جو یہ سپورٹ ہے اس کو مل رہی اس کو توڑنا پڑے گا تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ بی ٹی سی کتنے دنوں تک آپ جا سکتا ہے یعنی کہ اگر کتنے دنوں تک وہ ایک ریلی شروع کر سکتا ہے ساٹھ زار سے لے کے اسی زار کے درمیان ٹریڈ شروع کر سکتا ہے اگر وہ اپنا جو پرانا سائیکل اس کو ریپیٹ کرتا ہے تو جلتے ہیں اس کی طرف تو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ بی ٹی سی کب اپنی جو بلش ریلی ہے یہاں پہ سٹارٹ کر سکتا ہے ایک آلٹ کوئنٹ سیزن یہاں پہ دوبارہ سے کب سٹارٹ ہو سکتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پیٹرنز ہوتے ہیں یہ گراف ہوتا ہے یہ بار بار اپنی ہسٹری ریپیٹ کرتا ہے تو اگر تو یہ اپنی ہسٹری جو کہ اس نے تقریباً یہاں سے سٹارٹ ہوئی دو جنوری کو یعنی کہ جنوری کے اندر ہی سٹارٹ ہوئی جنوری کے اندر ہی اس نے اس چیز کو بریک کیا یعنی کہ ویج ڈیسینڈنگ پیٹرن یہاں پہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اس کو اس نے بریک کیا 29 جنوری کو 29 جنوری کو اس نے اس کو بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد 75 دیز میں اس نے اپنا ایک آلٹم ہائی یہاں پہ کریٹ کیا آلٹم ہائی کریٹ کرنے کے بعد بیٹسی گرہ گرتے گرتے اس نے دوبارہ سے ایک ویڈی سیننگ پیٹرن بنایا ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ویڈی سیننگ پیٹرن یہاں پہ بریک ہوتا ہے 22 جولائی کو 22 جولائی کو یہاں پہ بریک ہوتا تو اگر وہی سائیکل اپنا روپیٹ کرتا اپنی اسٹری روپیٹ کرتا بیٹسی تو یہاں پہ اس کو 75 دیز میں دوبارہ سے اپنا ایک نیا آلٹرم ہائی یہاں پہ کرنا چاہیے جو کہ 5 اکتوبر تک ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو 75 دیز کے حساب سے 5 اکتوبر تک ہو سکتا ہے 2-4 دن اوپر بھی ہو سکتے ہیں لیکن کافی امید ہے اگر اپنی جو ہسٹری ہے اس کو روپیٹ کرتا تو ایک آلٹ سیزن بہت اچھا یہاں پہ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور میری ٹیلیگرام چینل کو لازمی سے جوائن کر لیجئے تاکہ اچھے سے اچھا پروفٹ ارن کر سکیں خدا حافظ خوش رہیے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں